بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم ایف شیپ کی دیوار کی ڈیٹیل کوانٹیٹیز نکالیں گے لمبائی بیس فٹ ہے جسے ہم نے وال نمبر ایک کا نام دیا ہے اس کے بعد ایک جو دیوار اس کو آکے عمودی طور پر مل رہی ہے اس کی لمبائی پندرہ فٹ ہے اور اس کے پیرلل جو نیچے والی دیوار ہے اس کی لمبائی دس فٹ ہے اس کو ہم نے وال نمبر تھری کا نام دیا ہے خدای کی جو ڈیپت ہے وہ دو فٹ ہے فونڈیشن کی چڑائی دو فٹ چھے انچ ہے اس میں ہم نے نو انچ کی سیمنٹ کنکریٹ لی ہے برک ورک میں پہلا سٹیپ اٹھارہ انچ کا ہے چھے انچ ہائٹ میں اس کے بعد دوسرا سٹیپ ساڑھے تیرہ انچ کا ہے اس کی ہائٹ بھی چھے انچ ہے اور تیسرا اور آخری سٹیپ نو انچ چڑائی میں ہے اور اس کی ہائٹ بھی نو انچ اس کے اوپر ڈیڈ انچ تھک ڈیپی سی ہے اور اس کے اوپر ہم نے تین فٹ کی چنائی کرنی ہے فونڈیشن میں ہم اسے چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ ورٹیکل وال کو لیں گے ورٹیکل وال کی جو لمبائی ہے وہ بیس فٹ ہے چڑائی لیں گے تو لینک میں فونڈیشن آف ویٹھ جو کہ ہمارے پاس دھائی فٹ ہے یہ پلس کر کے یہ ہم نو انچ مائنس کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ ورٹیکل وال کی لمبائی آ جائے گی اس کے بعد ہم وال نمبر ٹو لیں گے اس کی لمبائی سیم رہے گی دس فٹ کیونکہ ہماری جو وال نمبر ون ہے اس کے سٹیپ جس طرح وال نمبر ٹو کی طرف آ رہے ہیں اسی طرح وال کے انڈ میں یہی سٹیپ آگے بھی جا رہے ہیں اس کے بعد جو وال نمبر ٹری ہے اس کی لمبائی ہمارے پاس دس فٹ ہے تو یہ بھی لمبائی دس فٹ ہی رہے گی چلیں ہم اس کو اب ایکسل کی ورکشیٹ میں کلکولیٹ کرتے ہیں ڈیٹیل کونٹیٹیز سب سے پہلے ایکسکویشن ان فونڈیشن ہم لیں گے وال نمبر ون کی وال نمبر ون اس کے نمبر ایک ہوگا اس کی لینک پیس فٹ ہے اس میں ایڈ کریں گے ویٹھ او فونڈیشن اور ویٹھ او وال مائنس کر لیں گے ویٹھ اس کی ہے ڈھائی فوٹ اور ہائٹ اس کی ہے دو فوٹ اس کو کلکولیٹ کر لیتے ہیں اب ہم وال نمبر ٹو لیتے ہیں نمبر ایک ہے اس کا اس کی لینک پندرہ فوٹ ہے یہ پندرہ فوٹ سیم رہے گی اس کے بعد ہم اس کی ویٹھ لے لیتے ہیں ویٹھ اس کی ڈھائی فوٹ ہے اور کھدائی بھی اس کی دو فوٹ رہے گی اسے یہاں پہ کنٹینٹ اس کا نکال لیتے ہیں اب ہم وال نمبر تین لے لیتے ہیں نمبر میں ایک آئے گا اس کے بعد لینکھ ہے لینکھ اس کی دس فوٹ ہی رہے گی چوڑائی بھی سیم رہے گی اور ہائٹ بھی سیم رہے گی اب ہم اس کا ٹوٹل نکال لیں ایکسکویشن کا ٹوٹل ہمارے پاس دو سو تیتیس اشاریہ پجتر سی ایف ٹی آ گیا اب ہم سیمٹ کنکریٹ کی کونٹیٹی نکال لیتے ہیں سب سے پہلے ہم وال نمبر ون لیں گے نمبر اس کا سیم ہوگا لمبائی بھی اس کی سیم ہوگی ویٹھ بھی اس کی سیم ہوگی ہائٹ اس کی ہے نو انچ یہ اس کا کنٹینٹ آ گیا اس کے بعد ہم وال نمبر ٹو لیتے ہیں نمبر وہی سیم ہوگا یہ ہماری جو لینکھ ہے وہی وہ خدائی کے برابر ہوگی ویٹھ بھی ہماری سیم ڈھائی فوٹ ہوگی اور یہ ہماری نو انچ ہوگی یہ ہمارا اس کا کنٹینٹ آ گیا اور آخر میں ہم وال نمبر ٹھری لیتے ہیں نمبر میں ایک آئے گا اس کی دس فوٹی ہوگی چوڑائی ڈھائی فوٹ ہوگی اور ہائٹ اس کی نو انچ ہوگی یہ ہمارا ٹوٹل آ گیا اب ہم اس کو ٹوٹل کر لیتے ہیں یہ ہماری سیمٹ کنکریٹ کی کونٹیٹی آ گی ستاسی شہریت شہصہ اب ہم بریک ورگ لے لیتے ہیں سب سے پہلے ہم وال نمبر ون کا پہلا سٹیپ لے لیں گے نمبر میں ایک آئے گا اب اس کی جو لمبائی ہے وہ بیس فوٹ ہوگی اور اس کے بعد فونڈیشن کی جو ویٹھ ہے وہ ہمارے پاس ڈیڑھ فوٹ ہوگی اس میں ہم مائنس کر لیں گے ویٹھ او وال اب ہمارا پہلا سٹیپ ہے اس کی چوڑائی ڈیڑھ فوٹ ہے ڈیڑھ فوٹ ہوگی اور اس کی ہائٹ ہے چینج اب ہم اس کو کلکولیٹ کر لیتے ہیں اب ہم دوسرا سٹیپ لیتے ہیں اس کا سیکنڈ سٹیپ میں دیوار ایک ہوگی لینگت میں ہم ساڑے چار انچ مائنس کر لیتے ہیں چوڑائی بھی بھی ساڑے چار انچ مائنس کر لیتے ہیں اور اس کی ہائٹ چینج ہوگی اب یہ اس کا کانٹینٹ ہو گیا اس کا آخری سٹیپ لیتے ہیں تھرڈ سٹیپ اس کا نمبر آف والز ایک اس کے بعد اوپر والی لینگت سے ساڑے چار انچ کم ہو جائے گا یہ ہماری بیس فٹ رہے گی یہ بھی اسی طرح کم ہو جائے گی ویٹھ اس کی یہ نو انچ رہے گی اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ نو انچ ہے یہ ہمارا کنٹینٹ آگے اب ہم وال نمبر ٹو لے لیتے ہیں فرسٹ سٹیپ دیوار ایک ہے اس کے بعد جو اس کی جو لمبائی ہے وہ سیم پندرہ فٹ رہے گی پہلا سٹیپ اس کا ڈیٹھ فٹ ہے اور اس کی جو ویٹھ ہائٹ ہے وہ چھے انچ ہے دوسرا سٹیپ لے لیتے ہیں سیکنڈ سٹیپ میں نمبر ایک ہے یہ ہماری سیم رہے گی لینگت یہ سڑھے تیرہ انچ ہوگی یہ چھے انچ ہے یہ کنٹینٹ آگیا ہمارا تیسرا لیتے ہیں سٹیپ نمبر ایک ہوگا اس کا لینگت سیم ہے ویٹھ اس کی پھر سڑھے چار انچ کم ہو جائے گی ہائٹ اس کی نو انچ ہے وال نمبر تھری لیتے ہیں پہلا سٹیپ ایک دیوار ہے اس کی لمبائی دس فٹ ہوگی اس کی ویٹھ ہوگی اٹھارہ انچ اور ہائٹ اس کی چھے انچ دوسرا سٹیپ لیتے ہیں دس فٹ اس کی لمبائی رہے گی چھے انچ اس کی ہائٹ ہوگی یہ اس کا کنٹینٹ آگیا اب ہم آخری سٹیپ تیسرا لیتے ہیں ایک نمبر میں ایک ہوگا سیم رہے گی دس فٹ اب اس میں پھر چڑھا اس کی نو انچ رہے جائے گی اور اس کی ہائٹ بھی نو انچ ہے اب ہم اس کو ٹوٹل کر لیتے ہیں یہ ہمارا کنٹینٹ آگیا اس کا برک ورک ان فونڈیشن انپل انچ کی کوانٹیٹیز آگی پچاسی شہر یا پندرہ اب ہم ڈیڈ انچ تھک ڈی پی سی لیتے ہیں سب سے پہلے وال نمبر ون ایک نمبر ہوگا بیس فٹ اس کی لینگت ہے نو انچ چڑھائی ہے اور یہ ایس ایف ٹی میں ہوتی ہے اب ہم اس کو کلکولیٹ کر لیتے ہیں یہ آگی پندرہ ایس ایف ٹی اب وال نمبر ٹو لیتے ہیں ایک نمبر پندرہ فٹ اس کی لینگت ہوگی اور نو انچ چڑھائی یہ اس کا کنٹنٹ آگیا اب وال نمبر ٹری ایک نمبر اس کی لمبائی دس فٹ ہوگی چڑھائی نو انچ اب ہم اسے ٹوٹل کر لیتے ہیں یہ ڈی پی سی کی کوانٹیٹی آگئی ہے اب ہم لیتے ہیں برک ورک سپر سٹرکچر کا سب سے پہلے وال نمبر ون ایک نمبر ہوگیا لینگت اس کی وئی بیس فٹ ہوگی چڑھائی نو انچ فٹ ہے پینتالیس سی ایف ٹی ہوگیا اس کے بعد وال نمبر ٹو ایک نمبر پندرہ فٹ لینگت چڑھائی نو انچ اور ہائٹ یہ اس کا کنٹنٹ آگیا وال نمبر ٹری لیتے ہیں ایک نمبر لینگت اس کی دس فٹ چڑھائی نو انچ اور ہائٹ تین فٹ اب اس کو ٹوٹل کر لیتے ہیں ٹوٹل ہوگیا ایک سو ایک اشارے پچیس اب اس کا ہم پلاسٹر لے لیتے ہیں ہاف انچ تھی ایک سیمنٹ پلاسٹر پہلے ہم سب سے پہلے وال نمبر ون لیتے ہیں اب یہ بیس فٹ ہے ہم دونوں طرف اس کو لیں گے تو وال نمبر ون کی دونوں سائٹ ہم لیں گے لمبائی وہی بیس فٹ آ جائے گی اور ہائٹ اس کی ہوگی اور ہائٹ اس کی ہوگی تین فٹ اب ہم وال نمبر ٹو لے اب ہم ٹی پی سی سے نیچے ہائٹ کا پلاسٹر بھی کر لیتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں وال نمبر ون بلو ڈی پی سی دونوں سائٹز آئیں گی اب اس میں ہماری جو لینگ تھی وہ بیس فٹ وہی ہوگی اور اس کی جو ہائٹ ہوگی ہم وہی مطلب لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم روڑی کی ہائٹ اس کے بعد پہلا سٹیپ اس کے بعد دوسرا سٹیپ اس کے بعد تیسرا سٹیپ اور پھر مائنس کر لیتے ہیں اس کو ہائٹ سے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا پوائنٹ فائیو ہائٹ اس کی آ جائے گی اور یہ اس کا ٹوٹل ہوگی اب ہم لیتے ہیں وال نمبر ٹو اس میں ہم ہم نے جب یہ دیوار لی تھی وال نمبر ون تو اس میں یہ جو آوٹر سائیڈ ہے یہ تو بیس فٹ ہے انر سائیڈ آتی ہے بیس فٹ لیکن اس میں یہ جو دو دیواریں آ جاتی ہیں وال نمبر ون اور وال نمبر ٹو جس کی چڑھائی نو انچ ہے یہ ایکچولی یہ ادھر اس سائیڈ والی سائیڈ کو کور کر جاتی ہے یہ ہم نے اسی لیے دو ضرب پیس کر لیا پوری لے لی لیکن اس میں ہم جو لمبائی ہوگی ہماری ایک طرف لمبائی ہو جائے گی پندرہ فٹ میں یہ فیس ایڈ ہو جائے گا پندرہ فٹ نو انچ ہو جائے گا اور جو انر سائیڈ ہوگی وہ پندرہ فٹ ہوگی اس کی پہلے ہم ایک سائیڈ لیں گے وہ ہو جائے گی پندرہ جمع پوائنٹ پجتر اور ہائٹ اس کی وہی تین فٹ ہو جائے گی پھر ہم دوسری سائیڈ جب اس کی لیں گے تو وہ ہم لیں گے پندرہ فٹ اور اس کی جو ہائٹ ہوگی وہ بھی وہی تین فٹ ہوگی پھر ہم بیلو ڈی پی سی جب لیتے ہیں بلیو ڈی پی سی میں ایک نمبر ہو گیا لمبائی بہی ہوگی پندرہ فٹ نو انچ اور اس کی ہائٹ ہوگی چھ ایٹ اور اس کے بعد دوسری جو سائیڈ ہے وہ ہم لیں گے اس کی اس کی لمبائی پندرہ فٹ ہوگی اور ہائٹ اس کی چھ ایٹ ہوگی یہ بھی بیلو ڈی پی سی دوسری سائیڈ آگی اب ہم لیتے ہیں پہلے ہم اس کا کونٹنٹ کر لیتے ہیں یہ ہم نے کر لیا کاپی اس کے بعد ہم لیتے ہیں وال نمبر تھری وال نمبر تھری میں دونوں سائیڈیں آئیں گی دس فٹ کی اور ہائٹ ہو جائے گی تین فٹ اور پھر دو سائیڈیں ہوں گی دس فٹ کی اور ہائٹ ہو جائے گی چھین اب ہم اس کو ٹوٹل کر لیتے ہیں یہ ہمارا ٹوٹل آگیا جی تین سو سترہ شر ہے ترے سٹ اب ہم آخری آئٹم اس کا لیتے ہیں وہ ہے وائٹ واش وائٹ واش چونکہ سیم کونٹیٹی ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ ٹائپ کر لیتے ہیں کہ سیم کونٹیٹی ایز پر ابو آئٹم اور سمپلی ہم یہاں پہ اس کونٹیٹی کو لینک کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری کونٹیٹی وائٹ واش ہوگی یہ ہمارا پورا کونٹیٹی ڈیٹیل ہماری نکل آئی جی اب ہم اسی کو پریکٹس کرتے ہیں میٹر سسٹم میں یہ ہماری اف شیپ میں ایک دیوار ہے جس میں وال نمبر ون جو ہے وہ چھے میٹر لانگ ہے اور اس کو وال نمبر ٹو کی لمبائی چار میٹر ہے اور وال نمبر تھری کی تین میٹر ہے اس کا کراس سیکشن فاؤنڈیشن کی ڈیپ ایٹی سنٹی میٹر ہے اور این ایس ایل سے کھدائی جو ہے وہ پچاس سنٹی میٹر ہے ہم نے سیمٹ کنکریٹ تیس سنٹی میٹر کی نکالنی ہے پریکورک کا جو پہلا سٹیپ ہے فاؤنڈیشن اینڈ پلیند کا وہ پچاس سنٹی میٹر چوڑا اور بیس سنٹی میٹر انچائی میں ہے دوسرا سٹیپ چالیس سنٹی میٹر کا ہے اور ساٹھ سنٹی میٹر انچا اس کے بعد تیس سنٹی میٹر چوڑائی میں چار سنٹی میٹر فک ڈی پی سی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر تیس سنٹی میٹر چوڑی دیوار پر تین میٹر کی چنائی لینی ہے چلیں اس کو اب ایکسل شیٹ میں کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایکسکویشن لیں گے وال نمبر ون ایک نمبر لمبائی اس کی چھ میٹر ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے ایٹی سنٹی میٹر تو سنٹی میٹر کو جب ہم کنورٹ کریں گے تو پوائنٹ ایٹ آ جائے گا اور مائنس کر لیں گے دیوار جس کی چوڑائی ہمارے پاس تیس سنٹی میٹر اور چینج کر کے زیرو پوائنٹ تھری میٹر ہم کنورٹ کر لیں گے اب ہم پوائنٹ ایٹ اس کو ویٹھ میں لے کے آئیں گے اور ہمارے پاس اس کی ڈیپٹ فیفٹی سنٹی میٹر ہے تو اس کو بھی کنورٹ کر کے ہم کر لیں گے اب ہم اس کی کونٹیٹی نکال لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کونٹیٹی آگی کیوبک میٹر میں اب دوسری دیوار لیتے ہیں وال نمبر ٹو ایک نمبر اس کی جو لمبائی ہے وہ ہے یہ سیم رہے گی اس کے بعد یہ ایٹی اور پوائنٹ فائیو یہ بھی سیم رہے گی یہ اس کی کونٹینٹ آ گیا اب ہم وال تھری لے لیتے ہیں ایک نمبر ہو گیا اس کی لمبائی تین میٹر ہے باقی کونٹینٹ اس کے سیم ہے تو یہاں پر ہم اس کو ٹوٹل کر لیتے ہیں یہ ہمارا ٹوٹل آ گیا اس کے بعد ہم دوسرا اس کا لیتے ہیں سیمٹ کنکریٹ کا آئیٹم سیمٹ کنکریٹ ان فانڈیشن کر دیتے ہیں سب سے پہلے وال ون آئے گی ایک نمبر اس کی جو لمبائی ہے وہ اب سیم ہوگی اور یہ چڑھائی بھی سیم ہوگی ہائٹ اس کے ہم لے لیتے ہیں تھائٹی سنٹی میٹر یہ اس کا ٹوٹل آ گیا اب ہم وال دوسری وال لیتے ہیں ایک نمبر یہ ہم کاپی کر لیتے ہیں سیل اس کے بعد وال نمبر تھری یہ بھی کاپی ہو جائے گی اب ہم اس کو ٹوٹل کر لیتے ہیں یہ ہمارا ٹوٹل آ گیا اب ہم نیکسٹ آئیٹم لے لیتے ہیں پکہ بریکورکن فانڈیشن اس میں وال نمبر ون ہوگی پہلا سٹیپ ہوگا ایک نمبر اب اس میں جو لمبائی ہے وہ سکس میٹر ہے اس میں فانڈیشن کی ٹپھ جو ہے وہ ہے تو ہم پوائنٹ فائی پلس کر کے زیرو پوائنٹ ثری مائنس کر لیں گے تو یہ اس کی ٹوٹل لمبائی آ جائے گی اس کے بعد پوائنٹ فائی اس کی چڑھائی ہے اور اس کا جو سٹیپ ہے وہ زیرو پوائنٹ ٹوزیرو میٹر ہو جائے گا اب ہم دوسرا سٹیپ لیتے ہیں سیکنڈ سٹیپ ہو گیا اب لمبائی میں دس سینٹی میٹر مائنس ہوگا سکس پوائنٹ ٹوزیرو مائنس زیرو پوائنٹ ٹین اور اس کے بعد چڑھائی میں بھی یہ مائنس ہوگا پوائنٹ فور بچ جائے گا اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ پوائنٹ سکس ہے اب یہ اس کا ٹوٹل آ گیا اب ہم پوائنٹ ٹو کا فرسٹ سٹیپ لیتے ہیں ایک نمبر اسی طرح یہ اب لمبائی سیم رہے گی چار میٹر اور اس کی جو چڑھائی ہے وہ ہم لنک کر دیتے ہیں اس کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں یہ اس کا ٹوٹل آ گیا اس کا اب دوسرا سٹیپ لے لیتے ہیں نمبر ایک اس کو ہم دیں اس کا اور یہ ہم کاپی کر لیتے ہیں اس کے بعد آ جائے گا وال تھری ایک نمبر ہوگا اب اس کی لمبائی وہی ثری میٹر رہ جائے گی اور اس کو ہم یہاں سے لنک کر کے یہ اس کا ٹوٹل آ گیا اب اس کا دوسرا سٹیپ لے لیتے ہیں یہ دوسرا سٹیپ آ گیا اور انڈ پہ اس کو ٹوٹل کر لے یہ ہمارے پاس بریک کورک کی کونٹیٹی نکل آئی اب ہم لے لیتے ہیں اس کا ڈی پی سی سب سے پہلے ہم لیں گے وال نمبر ون ایک نمبر اب اس میں جو اس کی لمبائی ہے وہ پوائنٹ مائنس ہو جائے گی زیرو پوائنٹ ٹین میٹر اور اسی طرح یہ چڑائی بھی ہمیں پوائنٹ تھرٹی ہو جائے گی اور یہ ہمارا ایس ایف ٹی میں ایریا ہے تو ہم اسے یہاں پہ کلکولیٹ کر لیتے ہیں یہ ہو جائے گا سکوئر میٹر اب وال نمبر ٹو لے لیتے ہیں اب یہ چار میٹر سیم رہے گی اور یہ ہمارا پوائنٹ تھرٹی آ جائے گا اور انڈ پہ ہم لے لیتے ہیں وال نمبر تھری یہ تھری میٹر ہو جائے گی اور اس کی چڑائی پوائنٹ تھرٹی ہو جائے گی یہ اس کا کلکولیشن ہو گی اب ہم اسے ٹوٹل کر لیتے ہیں تو یہ اس کا ٹوٹل آ گیا اب نقش آئیٹم لیتے ہیں بریک ورک ان سپر سٹرکچر اس میں سب سے پہلے ہم وال ون لیتے ہیں یہ ہو جائے گی ایک دیوار ہو جائے گی اس کے بعد چھے فٹ اس کی لینکھ ہو گی پوائنٹ تھری اور تین میٹر ہم نے اس کی انچائی لینی ہے یہ ہمارا ٹوٹل آ گیا اب ہم لے لیتے ہیں وال ٹو ایک نمبر چار میٹر لمبائی پوائنٹ تھرٹی چڑائی اور تین میٹر انچائی یہ ہمارا ٹوٹل ہو گیا اور انڈ پہ ہم وال تھری لے لیتے ہیں ایک نمبر تین میٹر اس کی لمبائی تھرٹی سنٹی میٹر چڑھائی اور ہائٹ تین میٹر تو یہ ہمارا ہو جائے گا ٹوٹل اب اس کو ہم ٹوٹل کر لیتے ہیں یہ کیوبک میٹر میں ٹوٹل نکل آیا ہے اب ہم لے لیتے ہیں اس کا پلسٹر یہ آگا جی ہاف ہی تھی سیمنٹ پلسٹر پہلے ہم دیوار لیں گے پہلی وال نمبر ون اب ہم نے اس دیوار کو دونوں طرف کرنا ہے تو یہ دو ہو جائے گی لمبائی اس کی سکس میٹر ہے اس میں تین میٹر میں پہلے ایڈ کر لیں گے اس سیمنٹ کنگریٹ کی دیفت کو پھر فرس ٹیپ پھر سیکنڈ سٹیپ اور مائنس کر لیں گے ہم کھدائی کو تو یہاں ہم تھری پوائنٹ سکس اس کی ٹوٹل پلسٹر کی ہائٹ آ جائے گی یہ اس کی کونٹیٹی آگی سکیر میٹر میں اب ہم دوسری دیوار لے لیتے ہیں وال نمبر ٹو میں اب یہ وال نمبر ون ہم نے پہلے لے لی ہے جب ہم نے سکس میٹر دونوں طرف لی ہے تو یہ ایڈ بھی آ جائے گا کیونکہ یہ ایڈ یہاں پہ کور کر رہا ہے وال نمبر ٹو کو تو یہ ایڈ ہو جائے گا اسی طرح لمبائی میں یہ ایڈ اس کو یہ وال نمبر تھری کور کر رہی ہے مگر یہ ایڈ یہ انڈ ہو جائے گا اب ہم لیتے ہیں وال نمبر ٹو وال نمبر ٹو میں یہ لینگ یہاں سے یہاں تک چار میٹر ہے انر سائیڈ جبکہ آوٹر سائیڈ میں یہ تھکنس شامل ہو رہی ہے تو یہ تھکنس ہے پوائٹ تھری میٹر تو یہ ٹوٹل لینگ ایک سائیڈ کی فور پوائٹ تھری ہو جائے گی دوسری سائیڈ کی فور میٹر رہے گی جبکہ وال نمبر تھری کی دونوں طرف تھری میٹر رہے گی وال نمبر ٹو کی نمبر ایک ہو گیا باہر والی سائیڈ ہم لیں گے فور میٹر پلس پوائٹ زیرو پوائٹ تھری اور یہ ہو جائے گا اس کی ہائٹ اس کے بعد جو دوسری انر سائیڈ ہے وہ چار میٹر رہے گی اور یہ ہو جائے گا تین اشاریہ چھے میٹر اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں وال نمبر تھری نمبر ایک ہو گا اب اس کی جو لینگت ہے وہ تین میٹر رہے گی اور اس کی ہائٹ یہاں آ جائے گی اب اس کی کلکولیشن کو یہاں سے ہم کافی کر لیتے ہیں اور یہاں ہم اس کو ٹوٹل کر لیتے ہیں اب ہم نیکسٹ آئیٹم لیتے ہیں وہ ہے وائٹ واش وائٹ واش ہمارا جو ہے وہ ہوگا جہاں ہم نے پلسطر کیا ہے اسی ایریے میں ہوگا سیم آئٹم ایز ابو تو یہ آ جائے گا ایٹی تھری پوائنٹ ایٹی ایٹ سکیئر میٹر امید ہے ویورز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ